رام رام کسان بھائیو میں نتین فٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے اندر جب ہماری دھان کی فصل 20 دن سے لے کر کے 45 دن کے بیچ کی ہوتی ہے یعنی کہ جو بیچ کا ہمارا 25 دن کا سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ پر ہمیں کون کون سے کاریوں کو اپنی دھان کی فصل کے اندر کرنا چاہیے جس سے کہ جو ہماری دھان کی فصل ہے بہتی ساندر طریقے سے ٹرلنگ اور کلے بنا سکے اچھی طریقے سے گروت کر سکے اچھی طریقے سے بڑھوار کر سکے اور فصل ہماری بلکل بھی پیلی نہ پڑے اور آنے والے سمیہ میں جو ہماری پیداوار ہے وہ بھی کسان بھائیو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے تو یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے بارا ہوں کون کون سے مکھیا کر رہے ہیں جن کاریوں کو کیے بنا ہمیں اچھی پیداوار دھان کی فصل سے دیکھنے کو نہیں ملے گی تو چلیے سرو کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں دھان کی فصل 20 سے لے کے 45 دن کے بیچ میں ہمیں کون کون سے کار رہے ہیں کرنے چاہیے سب سے پہلا جو کار رہے ہیں وہ کسان بھائیو آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو پہلے خات کے روپ میں اپنی فصل کے اندر جنک سلفیٹ کا اپیوگ جرور کرنا ہے کسان بھائیو جنک سلفیٹ کا اپیوگ جدی آپ نہیں کریں گے تو اس سے جو ہماری دھان کی فصل ہوتی ہے یہ اچھی طریقے سے نہ ہی تو گروت کر پاتی ہے فصل پیلی پڑ جاتی ہے اور ہماری فصل کے اندر جو ہے کھیرا نامک جو روگ ہوتا ہے وہ بھی جائے تر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے خات کے روپ میں جنک سلفیٹ کا اپیوگ کرنا چاہیے دوسرا کسان بھائیو آپ کو اپنی فصل کے اندر ایک کیٹنا سک کا اپیوگ بھی اوصحے کرنا ہے 20 دن سے لے کر کے 45 دن کے بیچ میں ایک کیٹنا سک کا اپیوگ یہاں پر آپ کو کر لینا چاہیے اور کیٹنا سک آپ کو اسپری کے روپ میں نہ لے کر کے دانے دار کے روپ میں یہاں آپ کیٹنا سک لیں گے تو اس سے جادہ اچھے بینیفٹ اور جادہ ساندھار ریلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر کیٹنا سک کے روپ میں کسان بھائیو میں آپ کو 3 سے لے کے 4 کیٹنا سکو کے بارے میں بتا جاتا ہوں کسی بھی ایک کیٹنا سک کا یہاں آپ اپیوگ کریں گے تو بہتر پہنی نام کسان بھائیو یہاں آپ کو نکال کر کے دے سکتے ہیں اس میں کسان بھائیو آپ ورٹیک کو اپیوگ کر سکتے ہیں جو ہماری سنجینٹا کی ورٹیک کو آتی ہے اس کی ماترہ 4 کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں یا یدی آپ ورٹیک کو نہیں لینا چاہتے ہیں تو فٹیرے کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کی ماترہ بھی 4 سے لے کے 5 کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے کسان بھائیو آپ لے سکتے ہیں یدی ہم بات کریں ریجینٹ کی تو ریجنٹ کی ماترہ آپ کو کسانو بھائیو 6 کلوگرام پرتے ی ایکڑھ سے لینی چاہیے اور یہاں آپ کارٹیف کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو کارٹیف کی ماترہ بھی 5 کلوگرام پرتے ی ایکڑھ کے حساب سے کسانو بھائیو آپ کو لینی چاہیے 4وں میں سے کسی بھی ایک اچھے کیٹنا سکا کسانو بھائیو یہ کیٹنا سکا کو نکال کرکے دیں گے ساتھ ساتھ کسانو بھائیو انہی دینوں کے بیچ میں جیسے مالی جی آج آپ نے جنگ سلفیٹ کا اپیوگ کیا تو آج جنگ سلفیٹ کے اپیوگ کرنے کے لگ بک پندر دن کے بعد آپ کو جو ہے یوریا کا اپیوگ اور ساغریکہ کا اپیوگ بھی اپنی دھان کی فصل کے اندر کرنا چاہیے کیونکہ ساغریکہ سے ٹلنگ بہت زیادہ بڑھتی ہے اور یوریا یدھی ہم اس سمیے پر لگاتے ہیں تو ہماری فصل بلکل بھی پیلی نہیں پڑتی اچھی طریقے سے گروت کرتی چلی جاتی ہے تو یہاں پر یوریا کی ماطرہ جو آپ کو لینی ہے وہ لینی ہے پیتالیس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اور ساغریکہ کی جو ماطرہ آپ لیں گے وہ لیں گے دس سے لے کے بارے کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اتنے کاریہ کرنے کے بات کسان بھائیو آپ کو اپنی دھان کی فصل کے اندر کھڑی فصل کے اندر جا آپ کی فصل لگ بک پیتیس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے تیس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے ایک بار پٹیلا عوصے لگانا چاہیے پٹیلا کسان بھائیو وہی والا فارمولا جو بانس کے اندر ہم دو رسیاں باند کر کے پورے کھیت کے اندر گھوماتے ہیں اس والے کاریہ کو آپ کو عوصے کرنا چاہیے اس سے بھی کسان بھائیو کلے اور ٹلنگ بنانے میں ہماری دھان کی فصل کو کافی جدہ فائدہ دیکھنے کو مل جاتا ہے پٹیلے کا اپیوگ بھی آپ ایک بار عوصے کریں اس کے ساتھ کسان بھائیو اپنی دھان کی فصل کے اندر آپ پانی کو لگتار بھر کے رکھیں نمی کھیت کے اندر لگتار بنا کر کے رکھیں کیونکہ دھان کی فصل کے اندر یعنی آپ نمی بنا کر کے رکھتے ہیں پانی چلا کر کے رکھتے ہیں تو اس سے دھان کی فصل اور بھی اچھی طریقے سے ٹلنگ اور کلے بناتی ہے اور جتنے زیادہ ٹلنگ اور کلے ہماری دھان کی فصل بنائے گی اتنی اچھی پیداوار کسان بھائیو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو امید ہے یہ سبھی کار رہے ہیں آپ اپنی دھان کی فصل کے اندر اوستے کریں گے اور بہت ہی ساندار اور اچھا اتپادن اپنی دھان کی فصل سے نکالیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی جاتے پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے میرے سبھی پیارے کسان بھائیوں کو رام رام جی